دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں احمد آباد کا آمیر سید پورے دیش کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے ساتھ ہی ساتھ ایک وہ طبقہ جو کٹرتا فیلاتا ہے اس دیش میں اس کے موہ پر تماشا بھی ہے آمیر سید کے بارے میں بتائیں گے کہ آمیر سید ان کے پتا نہیں ہے ان کے پتا جو ہے وہ پہلے پٹری والے تھے حالانکہ کافی محنت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کچھ سالوں پہلے ان کے پتا کا دھیانت ہو گیا اور اس کے بعد آمیر سید نے کافی محنت کی ایک لگن تھی ان میں اور اس کے تحت گجراک کے اندر ایم بی بی ایس میں اور ایم ڈی میں وہ تیسرے نمبر پر آئے جبکہ وی ایس ہاؤسپٹل جو ہے اس وی ایس ہاؤسپٹل میں پہلے نمبر پر آیا آمیر سید اسی کو لے کر جو ان کا جہاں سمان سمارو کیا گیا ہے اسی پر یہاں پر جو ایمیلے ہیں گیاست دین صاحب وہ یہاں پر موجود ہیں مفتی عبدالقیم صاحب موجود ہیں جنہوں نے حوصلہ افضائی کی ہے آمیر کی ہم آمیر سے بھی بات کریں گے لیکن چونکہ گیاست بھائی کو جانا ہے ابھی کچھ اور پروگرام سمیہ کہیں تو ہم ان سے پہلے بات کریں گے گیاست بھائی جس طریقے سے مسلمانوں کو خاص کر یوہوں کو ڈی مولیرائز کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سدرشن ٹی وی نے جو باتیں کہیں لیکن کہیں نہ کہیں اندر ایک دیکھا جائے مسلمانوں کے اندر تو یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ ایڈیوکیشن لیول جو ہے وہ کافی بہت ہی نیچے لیول پر ہے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے وہ ایڈیوکیشن لیول تھوڑا اوپر آ رہا ہے ایسے میں آمیر احمد آباد میرے کر کیونکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ گجرات میں کس طریقے کا ویوہار مسلمانوں کے ساتھ خاطر کیا جاتا ہے ایسے میں آمیر کو نکل کر آنا اچھے نمبروں سے پاس ہونا بی ایس آسپیٹل میں نمبر ون پر آنا گجرات میں نمبر تین پر آنا کیا کہیں گے آپ بلکل ہم پچھلے ایک دسک سے دیکھ رہے ہیں کہ دن پہ دن مسلم سماج میں ایڈیوکیشن کے جو لگاؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور الحمدللہ بچوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا پورے گجرات میں دورہ رہتا ہے پروگراموں میں جانا پڑتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بچی ہیں الحمدللہ وہ بھی پڑھائی لکھائی میں آج بہت تھی آگے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ سدرسن چینل نے اور جس طریقے دیش کا ماحول ہے وہ لوگ ہمیسہ ہمکارہ حوصلہ توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں بات تو یہ تھی کہ سدرسن چینل والے اگر راشتہ وادی ہوتے تو خوص ہوتے کہ آج ایک اتنا جو تپکہ تھا کہ جو بلکل پچھڑا ہوا تھا مسلم سماج آج جو گریب تپکہ پچھڑا ہو تپکہ الحمدللہ وہ اپنی خود کی محلت سے اتنی کوشش کرنے کے بعد آج UPS سے اگزام اپاس بھی کر رہا IES IPS بھی بند رہا ہے ڈاکٹر بھی بند رہا ہے تو ان کو اس چیز کو سرحانہ تھا دیش ترقی جب ہی کر پائے گا کہ جب تمام کے تمام جتنے بھی تپکے ہیں وہ تمام تمام لوگوں کو پورے طریقے سے نکھرنے کا ان کو فول نے فلنے کا بھوکا ملے گا تو تب ہی یہ معاملہ جو ہے دیش اپنے ترقی کر پائے گا اور دیش امیسا میں کہوں گا پروگریسیو بن پائے گا لیکن ابھی بھی اس دور میں بھی 21 سدیس کے دور میں بھی سدرسل چینل والے جسے لوگ بلکل مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل پچھات ہیں انہوں نے اپنی اکل کا دیوالیاپن کرا ہے اور اپنے کو بہت خوشی کے بات ہے کہ ساتھ میں سپریم کورٹ نے بھی ان کو فٹکار لگائی تو آج بھی میں یہ کہوں گا کہ دیش کے اندر جب سپریم کورٹ ہے جو ہمارا کانون ہے جو ہمارا بندان ہے ہمارا جو آئین ہے وہ ہماری حفاظت کی ہماری حفاظت کرنے کا وہ ہم کو وعدہ بھی دیتا ہے اور ہماری حفاظت کو کرتا بھی ہے لیکن جس طریقے سے آمیر سید نے ایک گریب پریوار میں سے آ کر کے کوشش کی محنت کی پوری ہسپیٹل میں نمبر ونانا ایم ڈی بننا اور اس کے بعد خدمت کرنا میں مانتا ہوں کہ بہت ہی بڑا نیک کام اس میں کر پائیں گے اور امید بھی یہی ہے کہ اپنے جو صبح میں جس میں جا رہے ہیں یہ اس میں اپنی خود کی روزی روٹی کا جو معاملہ ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو علم دیا ہے اس کا فائدہ بھی گریبوں کو بچھاتے ہو بغیر کسی یعنی دھرم جاتی کے بھیدباؤں کے بغیر سبی کو ملے گا اور خاص کر کے جس سماج سے آ رہے ہیں جو مسلم سماج سے اس کو بھی بہت ضرورت ہے تو مسلم سماج کو بھی اس کا بہت سا فائدہ ملے گا مجھے اسی بہت امید ہے بہت دو شکریہ آمیر سے بات کریں گے آمیر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچوں کو پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے تو بچے کہتے ہم ڈاکٹر بنیں گے زیادہ تر بچوں کے مجھ سے میں نے یہی سنا ہے آپ کا بھی یہ خواب رہا ہوگا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا آج آپ کے پیتا آپ کے ساتھ میں نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں دھگج تھی آپ کے دل میں ایک لگن تھی کہ آپ کو پڑھنا ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کو خود کو پتا ہے کہ آپ جس طبقے سے آتے ہو اس طبقے میں ایڈیوکیشن کا کیا حال ہے اس طبقے میں سواستی سیواؤں کا کیا حال ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے اب آپ ڈاکٹر بنیں اچھے نمبروں سے پاس آئیں کیا کہیں گے فرس ٹائم جب میں نے سیون سٹانڈر میں میرے پیڈیوٹریشن کو دیکھ کر میں نے ایک ڈریم برکھا تھا کہ مجھے لائف میں آگے جا کے ڈاکٹر اور وہ اس میں بھی بچوں کا سپیشیلیسٹ یعنی پیڈیوٹریشن بننا ڈیفیکلٹ تھی رہا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ بلکل میڈل کلاس میڈل کلاس کے اندر جب لیمیٹیڈ انکم کے ساتھ آج کے جمعانے میں میڈیکل ایجوکیشن اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کیونکہ سب کچھ میڈیکل ایجوکیشن میں میڈیکل کی فیز میڈیٹ میں آنے کے باوجود بھی جب تین لکھ چار لکھ روپیے فیز ہوتی ہے تو آج کے جمعانے میں میڈیکل کے سیچسا میڈیکل ایجوکیشن بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے خاص کر کے میڈل کلاس بچوں نے جنہوں نے بچپن میں ہی سپنے دیکھے ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنتے ہیں لیکن میڈیٹ میں آنے کے باوجود بھی یہ سپنے ادھورے رہ جاتے ہیں میرے ماں باپ نے بہت سٹیگل کیا ہے اور وہ دیکھا ہے میں نے کہ کتنا انہوں نے دن رات میرے پیچھے محنت کی ہے اور یہ سفر شروع تھا 2009 میں جب میرے کو میرے کو میریٹ میں آنے کے باوجود بھی میرے پاس فیز کے پیسے نہیں تھے تو میرے کو کرمسٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل رہا تھا لیکن میں نہیں لے پایا تھا میں نے ہار نہیں مانی میں انجینئرنگ میں گیا لیکن میرے کو وہاں پر انجینئرنگ میں میرے کو پیسن ہی نہیں تھا مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈریم تھا میں نے پھر سے اینترنس ٹیز دی 2011 میں میں نے مبی بی ایسے میں ایڈمیشن لیا وی ایسے ہسپیٹل میں وی ایسے ہسپیٹل ون آف دے بیسٹ میڈیکل کالجیز ایسے ہنے ایسے ہسپیٹل ایسے ہمدہ باد وہاں پر آپ کو حر جات کٹ ہے پریکٹیکل ایڈیوکیشن سب کچھ آپ کو اچھے سے اچھے وہاں پر آپ کو سٹسہ ملتی ہے پانچ سال مبی بی ایسے میں میں نے بہت لگن سے محنت کی ہے کیونکہ میڈل کلاس کا بچہ ہونے کے واجہ سے میریٹ میں بنے رہنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ پانچ ہزار بچوں کو نبی ہزار سٹوڈنٹس میں ٹویل سائنس کی ایجام پاس کرتے جس میں سے صرف تین ہزار سیڈ سے ہمارے ایم بی بی ایس کی وہ بھی ابھی جب میں نے پاس کیا تھا 2011 میں تب سیڈ صرف پاندرہ بارہ سو سیڈز تھی تھو آؤٹ گجرات اس کے اندر میں نے 200 میریٹ رینگ کے اوپر ایڈمیشن لیا تھا وی ایس ہسپیٹل میں جب نبی ہزار میں سے صرف پاندرہ سو کو ایڈمیشن ملتا ہے ایم بی بی ایس میں تو کمپیٹیشن اور بھی ٹاف ہو جاتی ہے سپیشیلیٹی کی برانچ میں ایڈمیشن لینے میں جس کو ہم ایم دی ایم ایس بولتے ہیں اوپر والے کے رحم و کرم سے اور میرے ماں باپ کی دعا ہو ڈیپا دیپا آلائی بینکر ڈیپا آلائی بینکر ڈاکٹر بیجل ایسا جنہوں نے میرے کو تین سال میں ایسا لگنا نہیں لگا خاص کر جب تھرڈ یر میں میرے کو ایکزام کے ٹائم پر میرے فادر کی ڈیاغ ہوئی تھی اس ٹائم پر میرے پڑھائی برابر نہیں چل رہی تھی میرے کو سب سے زیادہ موٹیویشن میرے میڈم لوگ نے جو ڈاکٹر دیپا آلائی بینکر بول رہا ہوں جو میرے پی جی ڈیچر ہے اور آسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر بیجل ایسا میں ہوں ان لوگ کا بہت سپورٹ رہا ہے اور میرے ماں باب کی دعا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ پایا ہوں ایسیو پی آسپیٹل میں میرا فرسٹ رینگ سے اوپر والے کے رحم و کرم سے میں نے کلیئر کیا ہے اور گزرات یونیورسٹی میں تھرو آؤٹ میرا تھرڈ رینگ ہے دوسرا جس طریقے سے میں نے جو کہا کہ بہترین آپ نے ایک مثال جو ہے وہ دیش کے سامنے یہ پیش کی ہے مسلمانوں کے جو مسلم یوگا ان کے سامنے ایک مثال آپ نے پیش کی ہے کئی مرتبہ اس طرح کی ویڈیو آتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہندو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے باقیادہ ویڈیو بھی آئے تھے ایک لیڈی ڈاکٹر تھی ان کو یہ کہتے ہیں سنا گیا مسلمانوں کا علاج نہیں کرنا مسلمانوں کو بھگا دینا ہے یا مار دینا یا جو بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو نفرتیں فیلاتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر ایک ڈاکٹر کا دھرم کیا ہوتا ہے جب ہمیں ڈاکٹر کے طور پر اوٹھ دلاتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں ہم پتک نہ دلاتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر انسان کا کوئی مجھب نہیں ہوتا جیسی سیچویشن میں آتا ہے کرٹیکل سیچویشن میں ہو یا کوئی بھی سیچویشن میں ہمیں ڈھرم جاتی سب کچھ باجو پر رکھ کر صرف اور صرف ڈاکٹر کے بارے میں سوچنا ہے پیسے کے بہتری کے بارے میں سوچنا ہے ایسا ڈاکٹر میں کبھی کوئی ہندو ہے یا مسلم ہے یا کریسٹین ہے یا سیکھ ہے میں نہیں سوچ سکتا ہوں میرا مجھب میرے کو یہ ہے میرا ڈاکٹر پیسہ میرے کو یہی سکھاتا ہے اور جو میری میڈم لوگ میرا کو س cùng ہے کہ پیشنٹ سوٹ بھی یہ بی avenues سوٹ بھی یو پریوریٹی پر آرでیو پیوریٹی سوٹ بھی یوں پیشنٹ پاک جب ریو پیشنٹ رہے ہو رضا ہے اور گزرdag ہوں都合ٹ بیوٹ آوگز یہ نہ ملین کریت کیل کیل کے بارے دیکھنے رسپیٹ گوزرات کیиейہ بیسٹ ہسپیٹل سابیت ہوئی ہے جس میں ہم نے کورونا میں مارچ 23rd سے پیشن پرسٹ پیشنٹ ایڈمیٹ کیے تھے اور 23 آگرز تک کے جب تک میں وہاں پر موجود تھا ڈیوٹی کر رہے تھے ایسا کورونا کے ایسا کوئیڈ ڈاکٹر ہم نے ٹوٹل مور دن پانچ ہزار سے زیادہ پیشنٹ کو ایڈمیٹ کیے ہیں ویٹ لویسٹ ایس پیری ریٹ ون پینتی ون پوٹی سے زیادہ پیشنٹ ایس پیر تب ہم کو کریٹیکل کے بارے میں سیکھنے ملا ہماری میڈم نے تب بھی ہمارے کو یہی سیکھایا کہ نہیں کوئی پیشنٹ کا مجھب نہیں مائنے رکھتا ہے ہمیں جاتی مجھب نہیں دیکھنا ہے آخری سوال میں یہ چاہوں گا کہ جو یوہاں ہیں جو مسلم یوہاں ہیں یا جو دوسرے دھرم کی بھی جو غریب یوہاں ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے دیکھو آج کے جمعہ میں میڈیکل ایڈیوکیشن ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ فیس بہت سکائے ہائی ہو رہی ہے ایک ہی میڈیکل کولیج میں ایف یو سکور مور دن فائی انڈیڈ آؤٹ آف سیٹ سنڈیڈ ایف یو سکور مور دن نائنٹی پرسن سکر پرسنسہ ڈیسپائیڈ آف سکن فیس کے تور پہ سالہ تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے سالہ نا فیس کو دینا پڑتی ہے تو ڈیس ویری ڈیفیکلٹ پورے میڈیکل کلاس سٹ ڈیڈنٹ میڈیکل ڈیڈکیشن جب میں ٹکیٹس سٹ ڈیڈڈ بہت ہی سنت ڈیسپائیٹ میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمت ہانے نہیں ہیں ہمیں ٹاپ پر رہنے کی کوشش کرنا ہے کومپیٹیشن کا جوانہ ہے کومپیٹیشن بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم صحیح دل سے محنت کرتے ہیں تو it is not that difficult کہ لوگ بولتے ہیں کہ medical education middle class کا بچہ نہیں کر پائے گا ایسا نہیں ہے اگر ہم اچھے سے score کرتے ہیں تو government seats میں ہمارا کو admission مل سکتا ہے اور ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے فکر آمیر بہت شکریہ ایک بار فیر صاحب کو مبارک بات دوں گا آپ کے bright future کے لیے تو یہ ہے ڈاکٹر آمیر جو ہیں یہ ایک مثال ہے ہم نے جیسے پہلے ہی کہا لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ دور ہے کورونا کا یہ وہ دور ہے کہ پوری دنیا میں اور خاص کر اس دیش میں ڈاکٹروں کو شک کی نگاہوں سے بھی دیکھا گیا کیونکہ کورونا کی سکال میں کئی اسپتال کئی ڈاکٹر جو ہے وہ شک کے گہرے میں رہے جو کامگیری جو کام کیا ڈاکٹروں نے جن اسپتالوں نے وہ ہمیں ساتھ سے کئی اس کورونا کے دور میں خاص جو وہ ہمیشہ شک کے گہرے میں رہا ہے سوالوں کے گہرے میں رہا ہے اور ایسے میں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ دیکھئے یہ آمیر ہیں آمیر ہو یا حسین ہو یا محمد ہو یہ وہ مسلم تفقے کا بچہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کلم دی جاتی ہے تو یہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے یا انجینئر بھی بنتا ہے یا آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بنتا ہے یقینا یہ سدرشن جیسے چینل کے لوگوں پر جو ہے وہ ایک قرارہ تماشا بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز